اسلام علیکم ہلو ڈیئر فرینڈ میرا نام حفیظ وصیب وصیب مارکٹ چینل پر تمام دوستوں کو ایک دفعہ فیر ویلکم کرتا ہوں ڈیئر فرینڈ آج کا ہمارا ٹاپک ایکسپنینشل مووے ایوریج کی ایک بہترین سٹیٹیجی ہے جو دو مووے ایوریج کو ملا کر ہم نے بنائی ہے ایک کا پیریڈ ہوگا فائیو اور دوسرے کا پیریڈ ہوگا ایٹ تو چلے فرینڈ اس کو دیکھتے ہیں اس کے کون سے مین ایسے پوائنٹ ہے جو ہم ڈسکس کریں گے سب سے پہلے ایک مووے ایوریج ہم لیں گے جو فائی کی ہوگی اور وہ ایکسپنینشل مووے ایوریج ہوگی اور دوسری مووے ایوریج جو ہم سیلیکٹ کریں گے وہ ہوگی ایٹ کی ایٹ کا پیریڈ ہوگا اور یہ بھی ایکسپنینشل ہوگی اور اس کے بعد ہم نے یہ جو ہماری جو سٹیڈی ہے جو یہ سٹیٹیجی ہے وہ ہوگی کراس آور پر کیسے یہ آپس میں کراس کریں گی تو ہمیں اس پر ٹریڈ لینی ہے ہمیں یہاں پر ایکشن لینا ہے اور ٹائم فریم ہم کون سا یوز کریں گے تو ہمیں کتنا فائدہ ہو سکتا ہے چھوٹے ٹائم فریم پر کتنا ہو سکتا ہے بڑے پر کتنا ہو سکتا ہے اور ہمیں کون سا کرنا چاہیے یہ بھی چیزیں ہم ڈسکس کریں گے تو فرنڈ بیسیکلی یہ بڑی سنپل مووے ایوریج کی ایک سٹیٹیجی ہے جو کراس آور کی ہے تو اس کو ہم چار پر جا کے ڈسکس کرتے ہیں تو فرنڈ یہاں پر ایک پکچر ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس پر بھی تھوڑا سا ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں جہاں سے بھی اس مووے ایوریج نے آپس میں کراس آور کیا دنوں نے تو وہاں سے آپ کو ایک اچھی یہاں سے سیل ملی یہاں سے اگر کراس آور کیا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں سے بھی آپ کو لمبی یہاں سے ایک ٹریڈ میر رہی ہے اور اس کے بعد یہاں سے کیا تو یہاں سے بھی آپ کو ایک ٹریڈ میر رہی ہے تو کیا ہوا کہ آپ نے سمپل اس میں یہ دیکھنا ہے کہ کہاں پہ یہ کراس آور ہو رہا ہے یعنی کہ جو فائی کی موہ ایوریج ہے وہ قرآن سور کہاں سے کر رہی ہے جہاں سے کر رہی ہیں وہاں سے آپ کی ٹریڈ ہوگی اور وہاں سے آپ نے بیٹھ جانا ہے اس کے ساتھ آپ نے کینڈر سٹیڈی کی جو کینڈر سٹیک کی جو سٹیڈی ہے اس کو بھی ذہن میں رکھنا ہے اس کو دیکھتے ہوئے اگر آپ اس پہ عمل کریں گے تو آپ کے لیے بہت زبردست فائدہ مند ہوگی اور آپ کو ایک اچھا لانگ ٹرم پرافر دے گی جی فرینڈ تو ابھی ہم چھارٹ کے اوپر ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس جو چھارٹ ویل ہے وہ ہے یورو ورسس یو اسٹی کا اور اچھے فور کا ہم نے ٹائم فرم یہاں سے سیلیکٹ کیا ہے تو یہاں پہ سب سے پہلے ہم ایوریج کو لگاتے ہیں یہاں پیریڈ کی فائی کی پیریڈ کی ایکسپنینچل یہاں سے ہم سیلیکٹ کریں گے اور اس کا کلر ہم بلیک رکھیں گے تو ہم نے یہاں پہ ڈسپلے کر دی اس کے علاوہ جو سیکنڈ ہم لگائیں گے وہ ایٹ کی ہوگی اور یہ بھی میتھرڈ اس کا ایکسپنینچل ہوگا اور یہاں پہ پلائی کلوز رینے دینا ہے اور اس کا کلر ہم چینج کر دیں گے ریڈ کر دیں گے تاکہ ہمارے لیے واضح ہو اور ہمیں سمجھنے میں احسانی ہو تو فرینڈ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ مووے ایوریج ہم نے لگا دی ہیں اب بھی دیکھتے ہیں کہ کہاں کہاں سے ایک کراس آور ہویا اس مووے ایوریج کا اور اس کا فیکٹ کیا پڑا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک زبردست یہاں پہ ایک ٹریڈ آپ کو ملتی ہے جب یہ مووے ایوریج کراس کرتی ہے یہ دیکھیں یہاں جیسے یہاں سے کراس ہوا تو یہاں پہ آپ کو ایک اچھی ٹریڈ ملی اور جیسے یہاں پہ کراس ہوا تو یہاں پہ آپ کو اچھی ٹریڈ ملی اور اس کے علاوہ یہاں پہ کراس ہوا تو یہاں سے بھی آپ کو ایک اچھی سیل مل رہی ہے یہاں پہ کراس ہوا تو یہاں پہ ابھی آپ کی ٹریڈ چل رہی ہے اور لب بھی چل رہی ہے کہاں تک جاتی ہے یہ آپ نے دیکھنا ہے آپ کی جو کینڈر سٹیک کی جو سٹڈی ہوگی اگر آپ نے اچھی کی ہوگی تو وہاں سے آپ کو ایک اچھا سگنل ملے گا تب جا کے آپ یہ ٹریڈ اپنی کلوز کر سکتے ہیں اور ایک لمبا پروفر لے سکتے ہیں جی فرینڈ تو یہ ہماری ایک بہترین سٹیٹیجی تھی جو دو مووے ایوریج کو ملا کر ہم نے بنائی اور یہ دونوں ایکسپنینشل تھی ایک فائی کی پیریڈ کی تھی اور ایک ایٹ کی پیریڈ کی تھی تو فرینڈ آپ اس پہ سکیلپنگ بھی کر سکتے ہیں فائی منٹ سے یہاں فیفٹین منٹ سے یہ سکیلپنگ کے لیے بھی بہترین اور لمبے ٹائم فریم کے لیے جیسے ایچ فور اور ڈیلی کے لیے بھی آپ ریزلٹ دیکھی تو فرینڈ آپ اس کی پریکٹس کریں کسی میں کوئی ایسا سوال آ رہا ہو تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں جو نئے دوست ہیں ان کے لیے ڈسکلیمر ہے کہ یہ ایک کتناک کام ہے جب تک آپ اس کو اچھی طرح سیکھ نہیں جاتے لرن نہیں کرتے پریکٹس نہیں کرتے تب تک آپ کی منٹ لوس ہو سکتی ہے اس لیے اس کو مکمل طور پر پورے پریکٹس کے بعد یہ کوئی ڈیسین آپ نے لینا ہے تو فرینڈ اگر آپ کے پاس کوئی بھی ایسا کوئی چون ہو یہاں پہ وٹسپ موجود ہے ہم سے بات کر سکتے ہیں ہم سے کوئی سوال پوچھ سکتے ہیں ہمارا فیس بک پیج موجود ہے اس کو لائک کیجئے گا ہمارا یہاں پہ یوٹیوب کا چینل ہے جو نئے دوست ہیں وہ سبکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو ان تک ٹائم پہ پہنچے اور ان کے بہترین مشہوں سے ہم مزید اچھا کرنے میں کامیاب